آج جو شر شرارت پر شریعت کا قبر چڑھانے کی کوشش کی گئی اور جہاد پر فساد کا لیبر لگانے کی کوشش کی گئی اور شراب کو زمزم قرار دینے کی سادش کی گئی اور غیروں کے بکے ہوئے لوگ ان کے ڈانروں پر پرنے والے پکھاؤڑے جس وقت دس لاکھ شہیدوں کے اس ملک کو چلانے لگ گئے تو اب بھی اگر کل بنایا ہم نے تھا تو آج بچانا بھی ہم نہیں ہے اگر کسی اور نے بنایا ہوتا تو کسی اور کو آفاز دی جاتی بچا ہے تو ہمارے اصلاف تھے جب لوگ گانگی کے چرنوں میں پیٹھ کر اس کی لنگیوں کو سلام کر رہے تھے اس وقت پیر جماعت علی شاہ پاکستان بنا رہے تھے اس وقت خاجہ کمرو دین سیانوی پاکستان کی تحریک چلا رہے تھے اس وقت شاہ عبدالعالی میرکی اس ملک کو بنانے کے لیے سفیر کی عیسیت میں دنیا کا سفر کر رہے تھے اس وقت مفتی مصطفی رزا خان بریلوی اس ملک کی تحریک کی قیادت کر رہے تھے اس وقت حافظ الحدیث سید محمد جلال الدین شاہ صاحب اس پاکستان کی دعبیٹ تار رہے تھے ہمارے بڑوں نے بنایا تھا آج ہم نے بچانا ہے میں سلام کرتا ہوں اپنے اصلاف کو جنہوں نے اس کے لیے اپنی زندگی بسر کی وہ حضرت سدی کے اکبر کی نسل کا امام شاہ منورانی وہ حروں کا تاکتار وہ مولانا عبدالستار خان نیازی جنہوں نے اپنی زندگیاں اس مقصد کے لیے وقف کی اور لوگوں کو یاد دلایا کہ آج بھی امام فضلہ خیر آبادی کی اولاد موجود ہیں آج بھی مجدد الفیسانی کی سوریت کا سبق موجود ہیں آج بھی امام حمد رضا بریلوی کے نظریات موجود ہیں آج بھی دو قومی نظریہ کے بارز اور اس کے محافظ موجود ہیں آج بھی وقت آیا ضرورت محسوس ہوئی تو احل حضرت کے خلیفہ حضرت نعیم الدین مراد آبادی کے سلسلہ تدریس کا ایک چاند جس کو ڈاکٹر سرفراز نعیمی کہا جاتا ہے اس نے اپنی چاندے کر اس ملت کی رہنمائی کے لیے اپنا فرض سر انجام دیا منہو من قطا نحبا منہو من جنتدر مما پتلو تبدیلہ اللہ فرماتا ہے کچھ پیالے پی گئے ہیں اور کچھ اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں اور رہ بدلنے والا کوئی بھی نہیں ہے اپنی اسی رہ پہ چلنے کا عظم لجے ہوئے اس بات کو ہر جگہ پہ بیان بھی کیا جا رہا ہے صرف اسلام کی خاطر کتنا ظلم ہوگا اگر لوگ داڑی دیکھ کے گالیاں دینا شروع کر دیں کتنا ظلم ہوگا اگر ملت کا اعتماد برخے سے اٹھ جائے کتنا ظلم ہوگا اگر مسجد کی فضاء کو لوگ بارود کی فضاء کہنا شروع کر دیں اس وقت سے ہم سے یہ برداشت نہیں ہوتا کہ وہ دین جس کو نبی علیہ السلام نے اپنا خون دیا وہ لٹ جائے اجڑ جائے اور ہم اپنے جسم بنا کے بچا کے بیٹھے رہے ہیں نہیں ہم آواز دیں گے انشاءاللہ کربلا کی آواز گنجتی رہے گی اور یہ اپنا منصف جب تک جان میں جان ہے اس پیغام کو ہم بتاتے رہیں گے اپنی ذات کے لیے نہیں اسلام بس اسلام کے لیے کہ اس اسلام کے پر کوئی بدلما تاغمت لگائے اپنے موپے ملے سے آئی اسلام کی طرف کیوں لاتا ہے اس واسطے پرکا کا تقدس بچانے کے لیے داڑھی کا وقار بچانے کے لیے امامہ کی حظمت بچانے کے لیے چمپہ دستار کی ویلیوں پر قرار رکھنے کے لیے اسلام کی تعلیمات کو غیروں کی حملے سے بچانے کے لیے مسجد اور مدرسہ کا جو میعار اور حظمت ہے اس پر حفاظت دینے کے لیے آہل سنت کا کافلہ چل رہا ہے ادارہ سرات مستقیم پاکستان اس وقت کے اس سہرا کے اندر اس کربلا کے اندر اپنی چھوٹی سی حیثیت کے مطابق ازان دے رہی ہے تم سب نے ازان سنی سب نے پیغام سنا یہ امانت تبھارے ذنبے بھی ہے یہ ملک ہمارا ہے ہم نے بنایا ہے اگر ہوتا قرائے کا گھر تو چھوڑ کے کہیں چلے جاتے قرائے والے ایسے ہی کر رہے ہیں جلا کے غیروں سے نیا مکان لے لیا ہے لیکن ہمارا تو قرائے کا نہیں ہمارا اینٹوں کا بھی نہیں ہمارا تو دل کے ٹکڑے جوڑ کے بنا ہوا گھر ہے دس لاکھ شہیدوں کے خون پر پاکستان بنا دو کروڑ مسلمانوں نے گھر چھوڑا نوے ہزار عورتوں کی عزتیں لوٹیں تو پھر پاکستان بنا چکلوں کے لیے نہیں شراپیوں کے لیے نہیں بدماشوں کے لیے نہیں دشتگردوں کے لیے نہیں نوابوں وڈیروں جگیتاروں کے لیے نہیں یہ پاکستان اسلام کے لیے بنا اسلام کی خاطر بنا اسلام کے لیے بنا اسلام کی لیپیٹی بنا اسلام کی مسجد بنا آج کونچی سے چاگیر سمجھ بیٹھے کونچی سے شراب کا اڈا بنا بیٹھے کونچی سے مندر بنا رہے ہیں اور کونچی سے مورچہ بنا رہے ہیں ہماری فکر کیا ہے نہ چکلہ ہے نہ شراب کھانا ہے نہ مندر ہے نہ مورچہ ہے یہ رب والوں کی مسجد ہے پاکستان کو اپنا ایمان کیوں کہتا ہوں اس باستے کہ جس نظریہ پہ مدینہ شریف کی سلطنت بنی تھی پوری دنیا میں دوسرا جنم پاکستان ہے اور کوئی وطن دکھاؤ کوئی بولی پر کوئی جگرافیہ پر کوئی برادری پر بنا پاکستان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر بنا اس واسطے ہمارے سینے میں اس سے پیار اس لیے نہیں کہ اس میں ہمارا گھر ہے ہماری زمین اس میں ہے اگر اجڑ گیا تو کیا بنے گا ہمیں اس لیے پیار ہے کہ یہ ہمارے دل میں مدینہ کی محبت کا زیر سایہ بستا ہے اس نظریہ پہ یہ ملک بنا ہے نقش ہے جو دل پہ وہ تحریر پاکستان ہے جذبہِ الفت کی ایک تعبیر پاکستان ہے کون اب تشخیر کر سکتا ہے ارد عشق کو مصطفیٰ کے نام کی جاگیر پاکستان ہے مصطفیٰ